سلطان رکن الدین بیبرس کی پہلی قصد میں آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح بیبرس چھوٹی سی عمر میں علام بن کر دمشق کے بازار میں فروخت ہوا اور مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا سلطان نجم السلا کی خصوصی طور پر تیار کی جانے والی فوج مملوک کا حصہ بنا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے سبب سلطان کی نظروں میں آ گیا گزشتہ قسط میں آپ نے یہ بھی دیکھا کیسے فرانسیسی بادشاہ لویس جیروشلم کی فتح کا مقصد تل میں لیے مصر کے ساحلی شہر دمیات پر حملہ آور ہوا اور سلطان نجم الدین صلاح نے شدید بیماری کے سبب امیر فخر الدین کی سربراہی میں جو فوج روانہ کی وہ بادشاہ لویس سے مقابلہ نہ کر سکی اور دمیات پر قبضہ ہو گیا آج کے قسط میں سلیبی قبضے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے ایک طرف سلطان نجم الدین صلاح مرض مرگ میں مبتلا تھے تو دوسری جانب سلیبی دمیات پر قبضہ کر چکے تھے سینٹ لویس اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یروشلم کی فتح میں صرف مصر و شام پر حاکم خانبادہ ایوبی ہی رکاوٹ ہے اور ایسے میں ایوبی سلطنت کے اہم شہر پر قبضے نے سلیبیوں کا حوصلہ بہت بلند کر دیا تھا شکست خوردہ امیر فخر الدین جب منصورہ میں سلطان کی خدمت پر پیش ہوا تو خوف سے اس پر لرزہ تاری تھا امیر فخر الدین غیز و غزب میں مبتلا سلطان نجم الدین سلہ کے خوف سے کانپ رہا تھا سلطان نے اپنے مقرب خاص امیر نجم الدین پر چیختے ہوئے کہا تم کیسے بزدل سالار ہو جو سلیبیوں کو ایک گھنٹہ بھی نہ روک سکے تم جانتے ہو اس غفلت کا عالم اسلام کو کیا نقصان ہونے جا رہا ہے کیا منگولوں کو بھول چکے تو اسلام کو رونتے چلے جا رہے ہیں تم اور تمہارے لشکر سے سلیبی نہ سمح لے جا سکے امیر فخر الدین کے پاس سلطان کے چیختے چنگھارتے سوالوں کے جواب میں سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا غصے میں تلمیلات سلطان نے امیر فخر الدین کی تو جان بخشی کر دی مگر میدان جنگ میں پیٹ پھیرنے والے پچاس عمرہ کو سولی پہ چڑھا دیا بیمار سلطان نجم السلہ نے اس کے فوری بعد مصر میں جہاد کی نفیر عام دے دی سلیبیوں سے لڑنے کے لیے مسلمان جوگ در جوگ سلطانی لشکر کا حصہ بننے لگے ہر کوئی اپنی تلوار اور تیر لے کر قائرہ کا روح کر رہا تھا سلطان نے سینٹ لویس کی سربراہی میں آئے لشکر کا خود مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا سلطان کمرز اسے موت کے موں میں لے جا چکا تھا مگر اس کے باوجود اس نے لشکر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا مگر مسلم لشکر کی آزمائش ابھی باقی تھی اسلامی لشکر کی سربراہی کرتے سلطان صلاع الدین ایوبی کے ہونہار پوتے کی طبیعت تشویش ناک حد تک بگڑ چکی تھی اور اسی طرح ایک شب وہ اپنے رب کی طرف لوڑ گئے اس وقت ان کی وفا شوار اہلیہ شجر الدر سلطان کے ساتھ تھی شجر الدر سلطان کی محبوب اہلیہ تھی جن سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا ایسی نازک صورتحال میں جب سلطان وفات پا چکے تھے اور ان کا بیٹا توارن شاہ پایا تق سے دو ہزار کلومیٹر دور مشرقی اناتولیہ میں تھا ایسے میں زیرک اور معاملہ فہم ملکہ شجر الدر کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں آ چکی تھی اور تاریخ شاہد ہے کہ ملکہ شجر الدر نے کیسے ان معاملات کو سنبھالا معروف مغربی تاریخدان فیر چائیڈ نے مسلم مورخین سبت ابن جوزی اور ابن واصل کے حوالے سے سلطان کی وفات کے بعد کا احوال کچھ یوں بیان کیا ہے ملکہ شجر الدر نے سلطان نجم الدین صالح کے دو قریبی کمانڈروں جمال الدین محسن اور امیر فخر الدین کو شاہی محل میں بلا کر سلطان کی موت کی خبر دی اور یہیں تینوں نے مل کر تیہ کیا کہ سلطان کی موت کی خبر کو سلیبی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی فوت سے بھی مخفی رکھا جائے گا جنگ مصر کے اندر آ چکی تھی شجر الدر نے ایک بہترین منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے پہلے تو وفات پانے والے سلطان صلاح کی لاش کے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور پھر خاموشی سے رات کے کسی پہر سلطان کی میت کو اس کے خاص مملوک دستے جو کہ بحری کہلاتے تھے ان کے پاس جزیرے روانہ کر دیا اور لشکر میں یہ خبر پھیلا دی کہ سلطان خرابی صحت کے سبب آرام کر رہے ہیں شاہی طبیب کی ہر وقت محل میں موجودگی سے ظاہر کرتے کہ وہ سلطان کے علاج میں مصروف ہیں ملکہ شجر الدر جنہیں سلطان کے دستخت میں مہارت حاصل تھی شاہی مہر کے ساتھ احکامات اور خطوط مختلف سمتوں میں بھیج رہی تھی امیر فقر الدین نے اس سارے معاملے میں رازداری سے ملکہ کا بھرپور ساتھ دیا اور اس دوران کسی کو بھی سلطان سے ملنے کی اجازت نہ تھی صرف ملکہ مخصوص کمرے کے اندر جا کر اپنے طور پہ یہ ہدایات جاری کر کے اسے سلطان کے احکامات قرار دیتی رہیں دوسری طرف ملکہ شجر الدر نے بحری مملوکوں کے سردار فارس الدین اوقتائی کو اس خفیہ پیغام کے ساتھ سلطان کے نافرمان بیٹے توران شاہ کی طرف روانہ کر دیا کہ اسے سلطان کی موت کی خبر دے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچ کر اقتدار اور جنگ کی سربراہ ہی سبھال لے کسی طرح سلیبی جاسوسوں کو اس کی خبر مل گئی کہ سلطان نجم الدین صالح دنیا میں نہیں رہے فرانسیسی بادشاہ اور سلیبی لشکر کے سربراہ سینٹ لوئس تک جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ حملے اور فتح کا اس سے بہترین موقع دوسرا نہیں ملے گا سلطان کی موت کی خبر اب مسلم لشکر میں بھی پھیل چکی تھی دوسری جانب سلیبی لشکر میں ٹیمپلرز ہاسپٹلرز اور عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی تھی مسلم اور سلیبی لشکروں کے درمیان دریا سرحت کا کام دے رہا تھا سلطان کی موت کی خبر سن کر سینٹ لوئس سے سبر نہ ہوا اور وہ اپنے بھائی روبرٹ کی سربراہی میں لشکر کا بڑا حصہ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑے دستے کے ساتھ دریا کے اس مقام سے دوسری جانب چل پڑا جہاں گہرائی بہت کم تھی سینٹ لوئس نے روبرٹ سے کہا کہ جب میں تمہیں پیغام بھیجوں تو تم بھی مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنا جس مقام پہ روبرٹ تھا اس سے قدر فاصلے پہ دوسری طرف مسلم دستے موجود تھے روبرٹ نے اپنے بھائی کی ہدایت کو نظر انداز کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا مسلمان دستے نے مقابلے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور بہت سے راہ فرار اختیار کر گئے مسلمانوں کو فرار ہوتا دیکھ کر روبرٹ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا روبرٹ کے ساتھ موجود برطانوی فوج کے سالار نے اسے اس کے بھائی کی تنبی یاد دلائی مگر جذبات سے لبریز روبرٹ نے انگریز سپاہیوں کو بزدلی کے تانے دیے اور مسلم دستے کا پیشہ کرنے نکل پڑا روبرٹ کا لشکر مسلمان فوج کے کیمپ میں تباہی پھیڑتا منصورہ کو فتح کرتا تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا سلیبیوں کو بڑھتا دیکھ کر منصورہ اور اطراف کے مسلمان فرت جذبات سے باہر نکل آئے اور گھروں کی چھتوں سے ان پہ پتھر پھینکنے لگے سلیبی لشکر قائرہ تک پہنچ چکا تھا لڑائی گلی کوچوں میں ہو رہی تھی دمیات سے پسپائی اختیار کرنے والے امیر فخر الدین نے سلیبی لشکر کے ساتھ بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا مگر ان کا حفاظتی دستہ انہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا امیر فخر الدین سلیبی جنگجوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے سینٹ لویس اور روبرٹ کی سربراہی میں سلیبی لشکر دو مختلف سمتوں سے قائرہ اور منصورہ سمیت مختلف علاقوں پر حملہ آور تھا سلطان نجم الدین صالح انتقال کر چکے تھے فوج بغیر سلطان اور سالار کے لڑ رہی تھی قائرہ میں گھمسان کا مارکہ تھا سلیبی اور مسلم لشکر کے سپاہی ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے مگر ہر گزرتے لمحے میں سلیبیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے مسلمان قائرہ اور دمشق سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آگ اور خون کے اس کھیل میں ایک جانب سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں کوئی شولہ سا لپکہ تھا کسی شیر کی آمد ہوئی تھی کہ تاریخ کا مسافر حیرت و تاجب سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو لمبا تلنگا طاقتور اور مضبود و کشادہ شانوں کے ساتھ کہراوندی کی طرح سلیبیوں پہ ٹوپ پڑا تھا آئرہ کے شہری بحری مملوکوں کے اس دستے کے سالار کو محبت سے دیکھ رہے تھے جسے ایک دنیا نے سلطان الظاہر رکن الدین بیبرس کے نام سے جانا بیبرس اور اس کے شاہین سلیبیوں پہ جھپٹ رہے تھے ان کی تلواریں سلیبیوں کی گردنیں یوں اڑا رہی تھیں گویا کاغذ کاٹ رہی ہوں طاقتور سلیبی ان کے آگے یوں سرنگو ہو رہے تھے گویا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو کبچاک کا غلام ترک کاہرہ کے مسلمانوں کی امید بن گیا تھا گاجر مولی کی طرح سلیبیوں کو کارتا بیبرس کسی چیتے کی طرح گلی گلی شکار ڈھونتا پھر رہا تھا اپنے درمیان مملوک بیبرس کو دیکھ کر مسلمانوں کا جذبہ توانا ہو گیا تھا سلیبی فتح پل بھر میں شکست میں بدل رہی تھی مملوک توفان سینٹ لویس کے لشکر کو خصو خاشاک کی طرح اڑا کر لے جا رہا تھا فروسیہ کے کڑے تربیتی مراحل سے گزر کر بیبرس اور مملوک سلیبیوں کے لیے موت کا پیغام بن کر کاہرہ کی گلی کوچوں میں ابرے تھے مارکہ منصورہ و کاہرہ کا اگر کوئی ہیرو تھا تو اس کا نام بیبرس تھا منصورہ کی گلیاں سلیبیوں کے لاشوں سے اٹی پڑی تھی روبرٹ نے اپنے بھائی کی ہدایات نظر انداز کر کے سنگین غلطی کی تھی اس سے اندازہ ہی نہ ہوا کہ منصورہ سے پسپائی دراصل بیبرس کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور وہ کسی پکے ہوئے پھل کی طرح بیبرس کی جھولی میں آن گرا تھا سینٹ لویس بمشکل جان بچا کر دریا کے کسی دوسری طرف خندقے کھوٹ کر مورچہ زن ہو گیا بیبرس کی کمال ذہانت نے سینٹ لویس کی نصف فوج تبھا کر دی تھی ہر جانب بیبرس زنداباد کے نارے تھے امریکی مورخ ہیرلڈ لیم رکن الدین بیبرس کے بارے میں اپنی کتاب سلاودین ایوبی میں لکھتا ہے رکن الدین بیبرس انتہائی کٹر مسلمان تھا جس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا دشمن سے لڑتا بیبرس کسی چیتے کی طرح جست لگا کر انتہائی پھرتیلے انداز میں اپنا شکار کر رہا تھا ویسے تو رکن الدین بیبرس کی زندگی کے اتنے کارنامے ہیں جو شاید خود رکن الدین بیبرس کو بھی نہ یاد ہوں اور یہ فتح اس کے کارناموں کا آغاز تھی دوسری طرف سلطان نجم الدین صالح کا بیٹا توران شاہ مملوک سردار فارس الدین اوکتائی کے ہمراہ دمشق پہنچ چکا تھا توران شاہ نے منصورہ میں بلند مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ میدان جنگ کا جائزہ لے سکے توران شاہ جنگی امور کا ماہر تھا جس نے میدان جنگ میں مسلم لشکر کی سربراہی سمالنے کے ساتھ ہی دمیات میں سلیبی لشکر کا راستہ روکنے کی حکمت عملی تیار کی بحری اور برجی دونوں مملوک اس کے وفادار تھے بیبرس کی شاندار کارکردگی کے سبب بحری مملوکوں کے سب سے اہم دستے کی سربراہی بیبرس کو سونپ دی گئی اور اسے دریا کے اس پار سینٹ لویس کے لشکر پہ حملے کا حکم دے دیا گیا روکن الدین بیبرس کی اگلی قسط میں آپ دیکھ سکیں گے سینٹ لویس کا غرور خاک میں کیسے ملا اور اس کو عبرتناک شکست ہوئی مرہوم سلطان نجم الدین کے بیٹے توران شاہ کو مملوکوں نے کیوں اور کس کے کہنے پر قتل کیا ملکہ شجر الدر نے جب مصر پر اپنی حاکمیت کا اعلان کیا تو خلیفہ بغداد نے کیا کہا یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دی لاؤسٹ مسلم ہسٹری چینل اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا